اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انفو جوپس این پریپریشنز آج کا ہمارا ٹوپی کا لارجس اینڈ شارٹس ان دا ورلڈ بہت ہی ایمپورٹن ایم سی کو اس کو لازمی آپ تیار کریں ائرپورٹ سیکیورٹی فورسز میں پوچھیں گے سوالات اور بکی جتنے بھی پرانے پیپر ابھی یہ ریسنٹلی ہورین میں پوچھ رہے ہیں پی پی ایسی بھی پوچھ رہے ہیں ان ایم سی گوز ہم ڈیل کے ساتھ پڑھیں گے یہ ایم سی گوز بہت ہی امپورٹن ایم سی گوز ہیں پاس پیپر سے لے گئے ہیں لیکچر کو سکپ مت کیجی گا سا لیکچر جہاں ہے وہ کمپلیٹلی مکمل جو طور پر سنیے گا شروع چلتے ہم اپنے ٹوپیک کی طرف پہلا قویشن ہے ہائیس پوائنٹ آف خیبر پاسس تو یہ ہے لندی کوٹل تو یہ قویشن جو ایسی بھی پیپر میں پوچھا گیا تھا کہ ہائیس پوائنٹ کون سا ہے خیبر پاس اس کے بعد اب یہ قویشن آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ لارجس ائرپورٹ ان پاکستان تو پاکستان میں سب سے جو بڑا ائرپورٹ ہے وہ کون سا ہے تو یہ ہے قائد عظم انٹرنیشنل ائرپورٹ جو کہ کریچی میں واقع ہے اس کے لیٹڈ آپ سے ایسی بھی پوچھ سکتا ہے پیپر میں کہ ہمارے انٹرنیشنل ائرپورٹ پاکستان میں کتنی ہیں وہ ہیں سکس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے چھئے ائرپورٹ ہمارے انٹرنیشنل ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں اس کے بعد نیکس قویشن ہمارے پاس پوچھ سکتا ہے قویشن لارجس ڈیم اس پاکستان تو سب سے بڑا جو ڈیم اور پاکستان میں کون سا ہے وہ ہے تربیلہ ڈیم اب تربیلہ ڈیم کے بارے میں قویشن آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ارتفیل ڈیم ان دا ورل تو یہ بھی تربیلہ ڈیم ہے اور تربیلہ ڈیم کے بارے میں آپ سے قویشن پوچھ سکتا ہے کہ تربیلہ ڈیم کہاں پہ واقع ہے تو یہ کہاں ہے تو یہ اپٹ آباد میں ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد تربیلہ ڈیم پوچھ سکتا ہے کہ کس ریور کے اوپر جو ہے بنایا گیا ہے جو تربیلہ ڈیم ہے یہ انڈس ریور کے اوپر بنایا گیا ہے خیبر پختوں خان اور یہ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں تربیلہ ڈیم کے بارے میں کہ تربیلہ ڈیم کب مکمل ہوا تو یہ تربیلہ ڈیم تھا انیس سو انتر میں مکمل ہی اگر اس کے بعد مارے پاس قویشن ہے پوچھ سکتے ہیں ہائیس ڈیم آیس تو ہائیس ڈیم م loaf جو ہے منگلہ ڈیم ہے منگلہ ڈیم کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ منگلہ ڈیم کہا پہ واقع ہے تو یہ ازا جمو کشمیر بی میں ہے ٹھیک ہے اے جے گے میں اور جو پوچھ سکتے ہیں کہ منگرہ ڈیم کس کس ریور کے اوپر بنائے گا تو یہ جہلم کے اوپر ہے اس کو ہائیس ڈیم بھی کہتے ہیں سیم اس طرح ایک ورساک ڈیم ہے وہ بھی گے پیگے میں ہے پشاور میں ہے لیکن وہ ہے کابر ریور کے اوپر یہ بھی اپنے کوئیشن یاد رکھنا ہے اس کے بعد نیکس کوئیشن مارے پاس ہے لارجس ریلوے سٹویشن سب سے بڑا جو ریلوے سٹویشن وہ لہور میں ہیں اور گاڑیوں کو جو ریل گاڑیوں کو مینٹنس کے لیے جو سب سے بڑی ان کی ورکشاپ ہے وہ مغل پرا لہور میں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد لارجس روڈ ایز تو یہ ہیں شہرائے پاکستان یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد نیکس کوئیشن ہے پاکستان کا جو پہلا سیول آوار ہے وہ ہے نشانی پاکستان یہ آپ نے یاد رکھنے جو ملٹری کی طرف سے ملتا ہے وہ نشانی ہیدر ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنے اس کے پاس سیکنڈ ہائیس سیول آوار پاکستان وہ تھا فرس یہ ہے سیکنڈ سیکنڈ ہے ہلال پاکستان یہ بھی آپ نے یاد رکھنے اس کے بعد مرے پاس نیکس کوئیشن ہے فرس رسیو نشانی ہیدر آوار تو یہ تھے کیپٹن سرور شہید صاحب انہوں نے نشانی ہیدر جو ہیں اسے پیپر میں پوچھا گیا تھا ایک پیپر میں فرس رسیو نشان کیپٹن سرور شہید اس کے بعد ا misery certer نے پوچھیتا تھا نیکس آوار کی پیپر میں کہ جو نشانی ہیدر کیپٹن سرور شہید صاحب نے وسوس کیا تھا وہ کس سن میں کیا تھا تو یہ 1948 میں کیا تھا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا اس کے بعد Renier city is تو یہ راول پنڈی ہے اگر وہ یہ رینیس سیٹی پوچھ رہا ہے اگر وہ آپ سے پوچھے رینیس پلیس تو وہ ہے مری یہ بھی آپ نے یاد رکھنے اس کے بعد نیکس قیشن ہے یہ دو قیشن میں نے ایک میں لکھتی ہیں یا آپ سے پوچھے گا تو یہ ہے پنجاب یونیورسٹری اس کے بعد سیکنڈ ون قیشن ہمارے پاس ہے تو یہ ہے کیٹو کیٹو کے بارے میں میں نے پریویس جنرل میری ویڈیوز ہیں یوٹیوب کے اوپر اس میں میں نے ریل سے بات کیے کیٹو کی ہائٹ کے بارے میں کیٹو کہاں پہ واقع ہے اس کے بعد اس کی فٹ میں کتنی لیندھ ہے اس کی میٹر میں کتنی لیندھ ہے اور یہ کب اسٹیبلش یہ نہیں کی ہوئی تھی تو یہ سب میں نے پریویس لیکشن میں بتایا ہوئے اس کے بعد نیکس قیشن ہمارا لارجس لیک نیچرل ایز تو یہ ہے منشر لیک نیچے ہے لارجس لیک آرٹیفیشل ایز تو یہ ہے کینجرل لیک اب دونوں میں ڈیفرنس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ لارجس لیک نیچرل جو قدری طور پر ہیں اور نیچے والی جو ہیں وہ لارجس لیک آرٹیفیشل جو ہم خود مسنوعی طریقے سے بناتے ہیں یہ ہے کینجرل لیک یہ دونوں میں ڈیفرنس ہے اس کے بعد نیکس قیشن ہے سمالرس دویجن او پاکستان تو یہ پاکستان کی سمالر دویجن ہے وہ کلچی ہے اور اس کے بعد لارجس دویجن او پاکستان تو یہ ہے کلات اب یہ پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ سے یہ پنجاب کی سنگ کی بلوچستان کی کی پی کے کی نہیں پوچھ رہا ہے صرف اونلی پاکستان کی پوچھ رہا ہے سب سے چھوٹی دویجن اور سب سے بڑی دویجن یہ اپنی یاد رکھنا ہے اس کے بعد نیکس قیشن ہے لاجر ڈیزر ایس تو یہ ہے تھرڈ ڈیزر یہ باورٹ پاکستان کے لحاظ سے ہے اگر آپ سے پوچھیں کہ سب سے جو بڑا ڈیزر ہے اور ان کے اوپر میں ڈیزر کے اوپر اوکین کے اوپر اس کے بعد ریورز کے اوپر ورلڈ کے اوپر یہتنے بھی ہیں ان کے بارے میں ٹرک کے ساتھ جو پریویس لیکچر میں نے دیئے ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گئے اس کے بعد ہاں لارجس جنگل تو یہ ہے شانگا بنگا اس کے بعد لاسٹ ون قویشن ہمارے لانگر سیور پاکستان تو یہ انڈس ریور ہے اگر شورٹ سیور کی بات کریں تو یہ ہے راوی ریور ہے ان ریورز کے بارے میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہوئی ان کی لیندھ کے بارے میں بتایا ہے ان کی ہائٹ کے یا نہیں کہ انڈس ریورز کہاں سے فلو کرتا ہے کہاں پہ جا کے یہ گرتا ہے تو ان کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا آپ کے کنسٹرپٹ کلیر ہو جائیں گے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اس کو لائک کیجئے گا دوستوں کے تر شیئر کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل کے ایکن کے دوبانہ مت بولیں گے تو آپ کے آپ کو آنے باری تمام ویڈیو برواقت مل سکے